اسلام علیکم ناظرین پرگرام ٹی ایر پی اتری سکسی کے ساتھ میں ہوں عرفان حیدر وزیراعظم عمران خان صاحب نے لاہور کا دورہ کیا اور اس دورے کے دوران وہ ناراض ہو گیا وزیراعظم عمران خان صاحب کس سے ناراض ہو گئے کیوں ناراض ہو گئے اور ناراضگی کی وجہات کیا تھیں اور میڈیا پہ خان صاحب نے کیا بیان دیا ہے جب ناراض ہوئے میٹنگ کے دوران کون کون موجود تھا اس ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ تفصیل سے بتا دوں کہ صرف پنجاب کے اندر جو خواتین کے ساتھ زیادتی، نائنصافیاں، تشدد، ریپ اس قسم کے واقعات ہیں اس میں کس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے چار پانچ ایسے اگست کے واقعات ہیں جن سے آپ کو آگاہ کریں گے تو آپ حیرت پر مبتلا ہو جائیں گے کہ پنجاب جو پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پر پولس کیا کر رہی ہے یہی وزیراعظم عمران خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ پنجاب پولس کو ہم مثالی پولس بنا دیں گے اور اس سے قبل وہ کہتے رہے ہیں کہ ماضی کی حکومتیں جو ہیں پولس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں لیکن موجودہ پنجاب پولس جو ہے وہ کیا کر رہی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے منارے پاکستان پر افسوسا ایک واقعہ پیش آتا ہے آپ سب کے علم میں ہے کس طرح خاتون ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر جو بھی سوشل میڈیا پر وہ اپنا ویڈیوز بنایا کرتی تھی ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا اس کے بعد اس کی تحقیقات کے طور پر اب تک جو ہے وہ نوے سے زیادہ مبینہ طور پر جو اس واقعے ملوث ہے انہوں نے گرفتار کیا جا چکا ہے لیکن ابھی تک شناخت پریٹ تک نہیں ہوئی اٹھائیس اگست کو کہا جا رہا ہے شناخت پریٹ کروائی جائے گی پھر مزفرگڑ کی یہ خاتون ہے یہ سارے اگست کے واقعات ہیں پھر پنجاب کے واقعات سے آپ کو آگاہ کریں گے اور آخر میں جو انٹرنیشنل آداد و شمار ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور یہ عثمان بزدار صاحب کی جو پرفارمنس ہے تین سال کی تقریبا اس سے بھی آپ آگاہ ہو جائیں گے کہ کتنا زبردست کام ہو رہا ہے پنجاب کے اندر اس کے بعد مزفرگڑ میں ایک خاتون ہے شوہر اپنا ان کے ساتھ ہے بائیک پر آ رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس سے چیک اپ کروا کے آ رہے ہوتے ہیں حاملہ خاتون ہے راستے میں ان کے مخالفین انہیں روکتے ہیں شوہر کو تشدد کا نشانہ پناتے ہیں ان کی بیوی جو کہ حاملہ ہے مین سڑک کے اوپر اسے بے لباس کر دیا جاتا ہے جی ہاں بے لباس کر دیا جاتا ہے اور بے لباس کرنے کے بعد مقامی پولیس ان خاتون کی دادرسی نہیں کرتی اس کے شوہر کی دادرسی نہیں کرتی بار بار ریپورٹ کرنے کے باوجود خاتون نے کہا ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں جنہوں نے گھنونہ عمل انجام دیا ہے ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے وہ پولیس سے ساز باز پولیس نے ان سے کر لی ہے اور کوئی معاملہ ہے ان کا پھر وہ خاتون حمد کرتی ہیں اور وزیراعظم کو خط لکھتی ہیں اور پھر وزیراعظم ہاؤس احکامات دیتا ہے اور پھر عثمان بزدار صاحب جاگتے ہیں اور ان کی پولیس جاگتی ہے پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آتا ہے چودہ اگست کے روزی آپ نے دیکھا ہوگا رکشے کے اندر ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے اس میں خاتون کے ساتھ بتتمیزی کی جاتی ہے وہ شخص اب تک گرفتار نہیں ہوا البتہ ایک اور شخص گرفتار ہوا ہے لیکن وہ جو رکشے تک پہنچتا ہے چڑھتا ہے اوپر خاتون کا وہ بوسہ لیتا ہے رکشے میں موجود اس کو گرفتار ابھی تک نہیں کیا گیا ہے تو یہ وہ ایسے واقعات ہیں جو بہت افسوسناک واقعات ہیں صرف اگست کے اندر ہوئے ہیں اور ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی پچھلے چوبیس گھنٹے کے آداد و شمار میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ لاہور پولس بتا رہی ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف لاہور کے اندر پنجاب کا سب سے بڑا شہر اور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور میں جی پہلا واقعہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے واقعات ہیں یہ پچھلے چوبیس دنوں کے نہیں چوبیس گھنٹے کے واقعات ہیں لاہور میں جوہر ٹاؤن میں سوتیلے باپ نے سولہ سالہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے پولس ریپورٹ ہوئی ہے زیادتی ثابت ہو گئی ہے چوبیس گھنٹے کے واقعات ہیں دوسرا واقعہ شاہر باغ علاقہ بھگت پورا چار بچوں کی ماں سے زیادتی کی گئی ہے پھر لاہور کا ہی منامہ علاقہ ہے دس سالہ بچے سے زیادتی کا واقعہ پیش آیا لاریڈا کا علاقہ ہے سترہ سالہ لڑکی کو ملازمت کا جھانسہ دے کر اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے پھر نمہ کوٹ علاقہ ہے پولس نے سات سالہ بچی سے زیادتی کے ملزم کو جب ون فائی پہ کال گئی ہے تو اسے گرفتار کر لیا ہے یعنی سات سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس کے علاوہ چار روز قبل آپ نے دیکھا ہوگا یہ صرف چوبیس گھنٹے کے واقعات ہیں لاہور کے اندر پانچ واقعات پیش آ چکے ہیں جس میں میڈیکل میں زیادتی ثابت ہو گئی ہے اس کے علاوہ راولپنڈی میں آپ جانتے ہیں کہ ایک مدرسے کے موتمم نے سولہ سالہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اس سے پہلے وہ زیادتی کا نشانہ ہے خاتون کو بنا چکا تھا اس کے پاس کیس تھا لیکن وہ زمانت پر تھا اس کے اوپر کیس تھا لیکن زمانت اس نے لے لی تھی پھر سولہ سالہ لڑکی کو اس نے زیادتی کا نشانہ بنا دیا یہ صرف پنجاب کے آداد و شمار ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹے کے لاہور کے آداد و شمار آپ کو میں نے بتایا اب انٹرنیشنل ریپورٹس کیا کہتی ہیں پاکستان کے بارے میں انٹرنیشنل ریپورٹس یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں ہر روز ڈیلی بیسس پہ گیارہ ریپ کے واقعات خواتین کے ساتھ کم سن بچوں کے ساتھ ریپ کے واقعات ریپورٹ ہوتے ہیں واقعات اس سے کئی زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو پولس کو ریپورٹ ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی پر ڈے گیارہ ہے اس کے علاوہ پچھلے اگر پانچ سال کے آداد و شمار کی بات کریں ہم تو بائیس ہزار سے زائد خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے افسوسناک واقعات پیش آئیں پچھلے پانچ سال کے دوران اور جب سے یہ حکومت آئی ہے اس حکومت کے آنے کے بعد واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے پولس کے مطابق یہ جو بائیس ہزار پچھلے پانچ سال کی تعداد ہے یہ اصل تعداد تقریباً ان کے اندازے کے مطابق ساٹھ ہزار بنتی ہے لیکن جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں پولس تھانے تک لوگ نہیں آتے اپنی رسوائی کے ڈر سے لوگوں کو پتہ نہ چلے اور آپس میں رازی نامہ کر لیا جاتا ہے یا پیسوں کے معاملات تہہ ہو جاتے ہیں اس قسم کے واقعات آپ کے علم میں ہوں گے لوگوں کے ساتھ خواتین اور بچوں کے ساتھ صرف زیادتی کی گئی گزشتہ پانچ سالوں میں سب سے زیادہ جو زیادتی کے واقعات پیش آئے ہیں وہ اٹھارہ ہزار چھہ سو نو واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں یہ تو وہ ہیں جو پولس کے ریپورٹ ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر ہوئے ہیں صرف پنجاب کے اندر پچھلے پانچ سال میں اٹھارہ ہزار چھہ سو نو کیسز ریپ کے ریپورٹ ہوئے ہیں سندھ کے اندر ایک ہزار آٹھ سو ترہتر واقعات ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار ایک سو ترہاسی واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں ایک سو انتیس اور اسلام آباد میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں دو سو دس ریپ کے واقعات ہوئے ہیں آزاد کشمیر اور گلگل بلتستان میں ایک کس واقعات ہوئے ہیں اور ابھی تک کسی کو سزا نہیں دی جا سکی پچھلے پانچ سال میں افسوسناک ایک اور ہے بات جو اس سے زیادہ دکھ کی بات ہے آپ کو سن کے حیرت ہوگی پچھلے پانچ سال میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بائیس ہزار بائیس ہزار سے زائد صرف ریپ کے خواتین اور کم سن بچوں کے ساتھ ریپ کے واقعات ہوئے ہیں بائیس ہزار سے زائد اور اس میں سزائیں کتنوں کو ہوئی ہیں پچھلے پانچ سال میں صرف سیونٹی سیون صرف ستتر ایسے افراد ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں جن کے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا ہے بائیس ہزار سے زائد کیسز ہیں پچھلے پانچ سال میں اور سزائیں ستتر سیونٹی 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 تو یہ سزاؤں کا ریشو ہے اب اس میں پروسیکیوشن بھی ہے پولیس بھی ہے پولیس جو ابتدائی ریپورٹ بناتی ہو کتنی کمزور بناتی ہے ساز باز ہوتا ہے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں یہ عثمان بزدار صاحب جو ہے پچھلے پانچ سال کے آداد و شمار بتایا آپ کو اور تین سال اس میں عثمان بزدار کی کار کر دی گیا اور یہ اضافہ ہو رہا ہے مسلسل ان افسوسناک واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ابھی تک جیسا کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ سکسٹی فائیو پرسنٹ کیسز ریپورٹ ہی ہمیں نہیں کیے جاتے تو یہ صرف تھرٹی فائیو پرسنٹ آداد و شمار ہیں جو پولیس کے پاس ریکارڈ موجود ہیں اب یہ وہ عثمان بزدار کی حکومت ہے جو مثالی پولیس بنانے جا رہی تھی پنجاب کو اب مثالی پولیس کیا کر رہی ہے ذرا یہ آپ کو بتا دیتے ہیں انام غنی صاحب آئی جی ہیں پنجاب کے انہوں نے آج وزیراعظم ناراض کیوں ہوئے جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں میں نے آپ کو کہا وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے میٹنگ کی ہے وزیراعلا پنجاب سے وہ جس کی وہ وزیراعلا جس کی وہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھی پرفارمنس ہے آج خود برہم نظر آئے وزیراعلا پہ بھی ناراض تھے اور آئی جی جو ہے انام غنی صاحب ان پہ شدید برہمی کا اظہار کیا ہے خان صاحب نے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ مینارے پاکستان کا واقعہ اگر بروقت پولیس کاروائی کر لیتی تو یہ افسوسناک واقعہ نہ پیش آتا اور جگہ سائی نہ ہوتی پوری دنیا میں پاکستان کی نہ صرف مینارے پاکستان کا تو اگلے دن چودہ اگست کو واقعہ پیش آیا ہے مینارے پاکستان پہ تیرہ اگست کی شب بھی دو واقعات ہوئے تھے جنہیں پولیس نے اگنور کر دیا تھا ایک بائیک بھی جلائی گئی تھی دو گروپوں میں تصادم بھی ہوا تھا ایک ایسی خاتون جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں موجود تھی اس سے بھی دسترازی کرنے کوشش کی گئی تھی البتہ کچھ لوگوں نے اسے بچا لیا تھا اور وہاں سے سیف جگہ پلے گئے تھے تو یہ افسوسناک واقعات پر ان افسوسناک پوری صورتحال پر دنیا میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے انٹرنیشنل ریپورٹس ہیں کہ بدترین پانچ ممالک میں پانچ میں نمبر پر پاکستان ہے بدترین پانچ ممالک کی فیرست میں پاکستان شامل ہے افسوسناک صورتحال ہے اور اس حوالے سے جو اقدامات بزدار حکومت کے دیکھنے میں آرہے ہیں وہ بہت ستائی قسم کے اقدامات مطلب ٹک ٹاکر کو آئندہ پارک میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی مطلب کوئی لوجیک ہی نہیں ہے اور اس سے نقصان کیا ہوگا اس سے نقصان یہ ہوگا کہ میں آپ ہم جیسے ایک عام شخص کوئی خاتون یا کوئی مرد اگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے رشداروں کے ساتھ ہے دوستوں کے ساتھ ہے اپنے موبائل سے وہ پکچر بھی لے رہا ہے تو اسے ٹک ٹاکر کہہ کر کوئی بھی شور کر سکتا اور پولسوں سے گرفتار کر لے گی تو اس قسم کی اپنی پرسنل دشمنیاں نکالنے کے لیے پولس نے ایک اور موقع دے دیا ہے لوگوں کو خان صاحب برہم اس لیے ہوئے کہ پیدر پی واقعات آ رہے ہیں اس قسم کے ہو رہے ہیں پولس کیا کر رہی ہے شدید برہمی کا اظہار کیا گیا ہے اور جو منارے پاکستان واقعہ ہے اس حوالے سے خان صاحب نے ہمارے وزیراعظم خان صاحب نے نہ صرف عثمان مزدار کو سرزنش کی ہے بلکہ آئی جی کی سرزنش کی ہے اور کہا ہے کہ مجھے جلد از جلد اس واقعے کو منتقی انجان تک پہنچائیں آپ گرفتاریاں کریں شناخ پریڈ کریں اور امیج بہتر کرنے کی کوشش کریں لیکن افسوس کے ساتھ اس وقت نہ صرف ریب تشدد کے واقعات بلکہ جو دیگر دشمنیاں قتل چوریاں ڈکیتیاں سب سے زیادہ پنجاب میں ہو رہی ہیں اور خان صاحب جو ہے وہ مسلسل عثمان مزدار کی اوفیشل جیسے کہ میں نے کہا نا کہ پرسنل میٹنگ میں سرزنش کی گئی ہے اور خان صاحب جب میڈیا کے سامنے گفتگو کرنے آئے تو انہوں نے عثمان مزدار صاحب کی ایک دمہ پھر جیسے وہ کہتے ہیں ان کا وسیم اکرم پلس ہے انہوں نے آج بھی کہا ہے کہ تمام صوبوں سے مزدار صاحب کی پرفارمنس جو ہے وہ سب سے اچھی ہے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کمنٹس میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجئے غیر فان حضر کو اجازت دیجئے اللہ نکمہ